اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد ممریز اور آپ دیکھ رہے ہیں ممریز الیکٹرک یوٹیوب چینل فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم اس اور مارڈل کے سیلنگ فین کے کافی موٹے سٹیٹر کا وائنڈنگ دیٹا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ اس موٹے سٹیٹر کو کس وائر گیج کے ساتھ وائنڈ کیے جائے گا اس کے اندر وائنڈنگ کی کیا ترتیب رکھی جائے گی چین وائنڈنگ ہوگی یا سنگل وائنڈنگ ہوگی جائیں گے تو ان تمام باتوں کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بینے بیل کے آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ ہر معلوماتی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہے آئیے بڑھتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو کی طرف تو فرینڈ جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے سامنے ایک اورڈ مارڈل کا سیلنگ فین کا سٹیٹر ہے اورڈ مارڈل کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو سلاتوں کی لائن ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے جبکہ جتنے بھی نئے مارڈل کے سیلنگ فین کے سٹیٹر ہوتے ہیں ان کے اندر سلاتوں کی آپ کو ڈبل لائن نظر آتی ہے دو لائنیں آپ کو نظر آتی ہیں ایک نیچے لائن ہوتی ہے سٹارٹنگ والی اور ایک اوپر لائن ہوتی ہے اس کی رننگ والی تو جتنے بھی آپ کو نئے مارڈل کے سیلنگ فین کے سٹیٹر نظر آتے ہیں وہ ڈبل لائن والے ہوتے ہیں یعنی سلاتوں کی اس کے اندر ڈبل لائن ہوتی ہے دو لائنیں ہوتی ہیں جبکہ اورڈ مارڈل کو اگر دیکھیں تو اورڈ مارڈل کے اندر چاہے وہ 36 سلات کا ہو 32 سلات کا ہو 24 کا ہو 28 کا ہو 30 کا ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی سیلنگ فین اگر وہ ڈبل مارڈل کا ہے تو اس کے اندر ایک ہی لائن ہوگی سنگل لائن ہوگی تو اس سے سنگل لائن کے اندر اس کی ساری سلاتیں بنی ہوئی ہوگی پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی تمام سلاتیں جو ہوتی ہیں وہ سائز میں برابر ہوتی ہیں بلکل ایک جیسی ہوتی ہیں اور سم ٹائم سلاتوں کے اندر تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے یعنی کچھ سلاتیں چھوٹی اور کچھ سلاتیں اس کے اندر بڑی ہوتی ہیں جو بڑی اس کی سلاتیں ہوتی ہیں وہ سٹارٹنگ کے لیے استعمال کر لی جاتی ہیں اور جو چھوٹی سلاتیں ہوتی ہیں وہ رننگ کے لیے استعمال کر لی جاتی ہیں تو تمام پرانے جو سیلنگ فین کے سٹیٹر ہوتے ہیں ان کے اندر اسی بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے اندر ڈبل لائن ہے یا سنگل لائن ہے اگر ڈبل لائن ہے تو وہ پنکھا مشین پہ وائنڈ ہو سکتا ہے آپ اس کو مشین سے وائنڈ کروا لیجئے اور اگر وہ سنگل لائن والا ہے تو پھر وہ آپ کو ہاتھ سے وائنڈ کرنا پڑے گا یہ پنکھے مشین سے وائنڈ نہیں ہوتے اور پھر اگر اس کے اندر ایک ہی جیسی سلاٹیں ہیں تو اس کے اندر آپ اپنی مرضی سے نیچے سٹارٹنگ ڈالیں یا نیچے رننگ ڈالیں کوئی ایشو اس میں نہیں بنتا اور اگر کچھ سلاٹیں چھوٹی کچھ بڑی ہیں تو پھر بڑی سلاٹوں کے اندر سٹارٹنگ کو ڈالنا ضروری ہے اور چھوٹی سلاٹوں کے اندر رننگ کو ڈالنا ضروری ہے اس کے علاوہ آپ دوسرا طریقہ اس کے اندر استعمال نہیں کر سکتے جبکہ اس طرح کے جو برابر سلاٹ والے سیلنگ فین کے سٹیٹر ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ ہر طرح کا ڈیٹا استعمال کر سکتے ہیں ہر طرح سے مراد وہ ڈیٹا جو اس طرح کے سٹیٹر کے اندر استعمال کیا جاتا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی وائر گیج اٹھا کے اس کے اندر کتنے ٹرن دے دیں یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اس سٹیٹر کو وائن کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں کئی فرمولے ہوتے ہیں تو آپ ان میں سے کوئی بھی ایک چوز کر سکتے ہیں فار ایک زمپل اگر بات کی جائے تو اس کو ہم چین وائنڈنگ کے ساتھ بھی وائن کر سکتے ہیں یعنی اس کی رننگ کے اندر بھی ہم بارہ کوئل ڈالیں ایک سے تین کی پچھ بناگر اور اس کی سٹارٹنگ کے اندر بھی ہم بارہ کوئل ڈالیں ایک سے تین والی پچھ بناگر کنیکشن دونوں صورتوں کے اندر ہمارے ایک سے تین والے رہیں گے تو اس صورت کے اندر بھی اس کو وائنڈ کیا جا سکتا ہے اس کو ہم چین وائنڈنگ کہتے ہیں تو چین وائنڈنگ کے اندر اس کی نیچے بھی بارہ کوئلیں ہوں گی اور اس کے اوپر بھی باروں کوئلے ہوں گی آپ چاہیں تو نیچے رننگ والی ڈال لیں اوپر سٹارٹنگ کی ڈال لیں اور اگر آپ چاہیں تو نیچے سٹارٹنگ کی ڈال کے اس کے اوپر رننگ والی ڈال سکتے ہیں کوئی بھی اس کے اندر ایشو آنے والا نہیں ہے کیونکہ یہ برابر سلاٹ والا پنکہ ہے اور اس کی تمام طرح جو سلاٹس ہیں وہ ایک ہی لائن کے اندر ہیں مسئلہ تب پیش آتا ہے جب سلاٹیں دو لائنوں کے اندر ہوں تو پھر آپ نے نیچے سٹارٹنگ اور اوپر رننگ رکھنی ہوتی ہے یا پھر سلاٹیں چھوٹی یا بڑی ہوں تو پھر آپ کو مسئلہ پیش آتا ہے اگر برابر سلاٹ ہوں تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے چاہیے پنکہ چھتیس سلاٹ کا ہو بتیس کا ہو چوبیس کا ہو تیس کا ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی پنکہ ہو تو اس کے اندر آپ اپنی مرضی کا وائنڈنگ ڈیٹا استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کی اس کے اندر رننگ اور سٹارٹنگ اوپر یا نیچے رکھ سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی عام سمپل وائنڈنگ کی جائے کہ اس کے سٹارٹنگ کے لیے چھے کوئیلیں ڈال لی جائیں چاہے وہ آپ اوپر ڈالیں یا نیچے ڈالیں اور رننگ کے لیے اس کی بارہ کوئیلز ڈال لی جائیں تو اس طریقے سے بھی اس پنکھے کو وائنڈ کیا جا سکتا ہے اور تیسرا طریقہ اس کے اندر یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر آپ نو کوئلیں رننگ کی ڈالیں گے اور نو کوئلیں آپ اس کے اندر سٹارٹنگ کی ڈالیں گے پچ ایک سے تین کی رہے گی رننگ کے اندر بھی اور سٹارٹنگ کے اندر بھی تو آپ تینوں طریقوں سے اس کو وائنڈ کر سکتے ہیں اور تینوں طریقوں کے اندر آپ اپنی مرضی سے اوپر یا نیچے اس کی رننگ اور سٹارٹنگ ڈال سکتے ہیں تو اس سیلنگ فین کے سٹیٹر کو آج میں وائنڈ کرنے جا رہا ہوں تو اس کے اندر جسٹ میں سمپل طریقے استعمال کروں گا یعنی چھ اور بارہ والی وائنڈنگ اس کے اندر کی جائے گی تو سب سے پہلے میں اس کی میجرمنٹ آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ کافی موٹا سٹیٹر نظر آئے گا تو یہ دوستو ایک انچ سے زیادہ ہے اور سوہ انچ سے کم ہے یعنی ایک انچ اور سوہ انچ کے درمیان درمیان میں ہے اور اگر سنٹی میٹر کی بات کی جائے تو اس کی جو موٹائی اور سٹیٹر کا آئیٹ ہے وہ 3.9 سنٹی میٹر ہے اور اگر میلی میٹر کی بات کی جائے تو 49 میلی میٹر اس کی موٹائی اور سٹیٹر کا آئیٹ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ سیلنگ فین کے اندر 49 میلی میٹر کی موٹائی کافی زیادہ سمجھی جاتی ہے تو اس کو آپ ایک انچ اور سوہ انچ کے درمیان درمیان والا سٹیٹر سمجھ سکتے ہیں تو یہ کافی وزنی اور کافی باری سٹیٹر ہے اور اس کی بارڈی بھی جو کافی وزنی ہے تو دوستو اس پنکھے کو آپ بتیس اور تیس نمبر سے بھی وائن کر سکتے ہیں یعنی بتیس آپ اس کی سٹارٹنگ کے اندر استعمال کریں اور تیس نمبر آپ اس کی رننگ کے اندر استعمال کریں اور آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اس کی سٹارٹنگ کے لیے بتیس نمبر کا پروائر استعمال کریں اور رننگ کے لیے اکتیس نمبر کاپر وائر استعمال کریں دونوں صورتوں میں آپ اس کو وائنڈ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو میں اس کو بتیس اور تیس نمبر سے وائنڈ کروں گا کیونکہ جنرلی اس طرح کے جتنے بھی موٹر سٹیٹر ہوتے ہیں میں ان کے اندر تیس اور بتیس نمبر کاپر وائر کہیں یوز کرتا ہوں تو اس کی سب سے پہلے ہم سٹارٹنگ وائنڈنگ ڈالیں گے یعنی نیچے سٹارٹنگ کی چھے کوئلیں ہم ڈالیں گے ایک سے چار والی پچ بنا کر تو اس کے لیے ہم چھے کوئلیں اکٹھی بنا لیں گے اور وہ چھے کوئلیں اس کے اندر سٹارٹنگ کے لیے ہم نیچے ڈالیں گے پھر اس کے اوپر بڑے کراس پیپر رکھ کے اس کے اوپر اس کی رننگ کی بارہ کوئلیں ڈالیں گے تو اس پنکھے کی جو وائنڈنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور وہاں کنیکشن تو سٹارٹنگ کے اندر اس کا جو کنیکشن ہوگا وہ دوستو ایک سے دو والا ہوگا اور رننگ کے اندر جو اس کا کنیکشن ہوگا وہ ایک سے تین والا یا ٹاپ ٹو ٹاپ والا کنیکشن اس کے اندر کیا جائے گا تو سب سے پہلے دوستو میں آپ کو جو سٹارٹنگ کی کوئلیں ہیں وہ بنا کر میں آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں تو فرنڈ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو اس کی سٹارٹنگ کی چھے کوئلیں ہیں وہ ہم نے یہاں پہ اکٹھی بنا لی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھے کوئلیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں اور ایک سائٹ سے ان کو پرانی وائر سے بندہ ہوئے تاکہ یہ وائریں آپس میں نہ علی سکیں تو بہت سارے دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اکٹھی کوئلز کیسے بنتی ہیں تو بھائی اس کے لیے کوئی بہت زیادہ مہنگی مشین یا کوئی بھی چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمپل یہ فرمز ہیں جن کے اوپر کوئلز بنائی جاتی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کسی بھی عام دکان سے آپ کو مل سکتے ہیں تو جسٹ اس کے اندر تھوڑی سی میں نے تبدیل یہ کی ہے کہ ایک سائٹ ڈالا جو فرمز ہے وہ جیسا پہلے سے تھا وہ ویسے ہی بنا ہوا ہے اور ایک کی تھوڑی سی میں نے رگڑائی کر دیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کی جو کناریاں اور شیڈ بنے ہوئے ہیں وہ تھوڑے سے میں نے ریتی کی مدد سے کم کر دیا ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ چھوٹی کوئلیں بناتے ہیں تو چھوٹی کوئل اس میں سے اتارنے کے اندر دکت پیش آتی ہے تو اس لیے اس کی جو اوپر والی کناریاں ہیں جو اس کے شیڈ ہیں یا جو اس کے کالن ہیں وہ میں نے ریتی کی مدد سے کم کر دیا ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو شیڈ ہیں وہ آپ کو بڑے نظر آئیں گے اور اس کے میں نے ریتی کی مدد سے کم کر دیا ہیں یہ تبدیلی میں نے کی ہے اور ہر طرح کے جو پرانے سیلنگ فین کے سٹیٹر ہوتے ہیں ان کی کوئلیں میں کافی عرصے سے انہی فرمز کے اوپر بنا رہا ہوں کوئی مسئلہ ان کے اندر پیش آنے والا نہیں ہے کوئی دوست سمجھ رہتے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ سپیشل چیزیں ہوں گی تو پھر ہمارا ہاتھ اچھے طریقے سے چلے گا تو دوستو ایسا کوئی بھی ایشو نہیں ہے آپ سمپل جو فرمیں دکان سے ملتے ہیں انہی کو استعمال کر کے آپ اکٹھی کوئلیں بنا سکتے ہیں تو یہ سکس لیئر والے فرمز ہوتے ہیں تو چھے کوئلیں اکٹھی آپ اس کے اوپر بنا سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھے لیئر اس کے اوپر بنائی گئی ہیں اور باقی رہی مشین تو جو سمپل ہر دکان کے اوپر ریڈ کلر والی وائنڈنگ کی کوئلوں والی مشین ہوتی ہے وہی ہمارے پاس بھی ہے اسی کے اوپر ہم سکس کوئل اکٹھی بناتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں اس کی سٹارٹنگ والی کوئلیں ڈالتا ہوں پھر اس کے بعد اس کی رننگ والی چھے چھے کوئلیں اکٹھی بنا کے اس کے اوپر ڈالیں گے تو اس پوری وائنڈنگ ادھر جسٹ ایک ہی جوائنڈ آئے گا کیونکہ اوپر والی جو کوئلیں ہوں گی وہ بارہ ہوں گی جبکہ ہمارے پاس جو فرما ہے وہ صرف چھے کوئلوں والا ہے تو ایک جوائنڈ اس کے اندر ہمیں لگانا پڑے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ وائنڈنگ کے اندر جتنا جوائنڈ کم ہو اتنی زیادہ وائنڈنگ پائیدار ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں اس کے اندر رننگ اور سٹارٹنگ کی کوئلیں ڈالتا ہوں اور پھر میں آپ دوستوں کو فائنلی دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے اس کی وائنڈنگ کمپلیٹ ہوگی اور کس طرح کی لوکس کی بنے گی تو فرنٹ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی رننگ اور سٹارٹنگ وائنڈنگ دونوں ڈال کے کمپلیٹ کر دی ہیں نیچے ہم نے چھے کوئلیں ڈالی ہیں بتیس نمبر کاپر وائر سے اور اوپر ہم نے بارہ کوئلیں ڈالی ہیں تیس نمبر کاپر وائر سے اگر ٹرن کی بات کی جائے تو سٹارٹنگ کے اندر ہم نے بتیس نمبر کاپر وائر سے ہر کوئل کے اندر چھے سو ٹرن دیئے ہیں اور اگر رننگ کے ٹرن کی بات کی جائے تو تیس نمبر کاپر وائر سے ہر کوئل کے اندر ہم نے دو سو نوے ٹرم تیس نمبر کاپر وائر سے دیئے ہیں اور اس کے اندر صرف ایک جوائنٹ آیا ہے کیونکہ ہم نے چھے چھے سیٹ اکٹھے بنائے ہیں تو صرف رننگ کی وائنڈنگ کے اندر ایک جوائنٹ آپ کو نظر آئے گا باقی اس کی جتنی بھی وائنڈنگ ہے وہ جوائنٹ لیس ہے تو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو کینڈی اسے لائک اور شیئر کر دیں ملتے ہیں پھر کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ